ناظرین محترم ڈراما سیریل ارتوگرل گازی میں ارتوگرل مسلمانوں اور خاص طور پر کائی قبیلے والوں کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں مگر اس مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ارتوگرل گازی کی اپنی زندگی میں بھی کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جب گازی کی اپنی زندگی ہی خطرے میں پڑھ جاتی ہے تو ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی خواتین کا ذکر کریں گے جنہوں نے ارتوگرل گازی کی جان بچا کر انہیں موت کے مو سے زندہ نکال لیا مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں نمبر ایک لیلہ خاتون دوستو لیلہ حلب کے امیر العزیز کی بہن ہوتی ہیں اور جب ارتوگرل گازی جگہ کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے حلب آئے تو لیلہ اپنا دیل ارتوگرل گازی پر ہار بیٹھتی ہے اور پھر ایک مرتبہ ارتوگرل گازی امیر العزیز کی قید میں آ جاتے ہیں اور ارتوگرل گازی پھر العزیز کی قید سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت امیر العزیز کے تمام سپاہی غازی کی تلاش میں تھے اور غازی کی جان کو شدید خطرہ لاحق تھا مگر اس مشکل صورتحال میں العزیز کی بہن لیلہ ارتوگرل گازی کی مدد کرتی ہیں اور انہیں اپنے محل میں رات گزارنے کے لیے ایک مناسب جگہ فراہم کرتی ہیں اس طرح سے لیلہ خاتون ارتوگرل گازی کے لیے مسیحہ ثابت ہوئی اور گازی کی جان بھی بچ گئی اور پھر لیلہ خاتون کی مدد سے ارتوگرل گازی موت کے موں سے بچتے ہوئے محل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نمبر دو حلیمہ سلطان ناظرین محترم اس ٹراما سیرل میں ارتوگرل گازی کی بیوی حلیمہ ہاتون یقیناً تمام دیکھنے والوں کی پسندیدہ کرداروں میں سے ایک تھی اور ارتوگرل گازی بہت مرتبہ حلیمہ سلطان کی جان بچاتے ہیں ناظرین محترم آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر حلیمہ سلطان نے غازی کی جان کب بچائی تو دوستو جب حلب کا امیر العزیز ارتوگرل گازی کو جال میں پسا کر قید کر لیتا ہے تو العزیز ارتوگرل گازی کو پھانسی دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے لیکن بعد میں اپنا فیصلہ بدلتے ہوئے العزیز نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ غازی کی رسیاں کھول دی جائیں مگر وہ غدار سپاہی العزیز کا حکم مانتے ہوئے غازی کی رسیاں کٹنے کے بجائے غازی کو پھانسی دے کر مارنا چاہتے ہیں یہاں پر حلیمہ سلطان نے کھنجر لے کر چلدی سے رسی کٹ کر ارتوگرل گازی کی جان بچا دی اور ارتوگرل گازی کو مرتے مرتے موت کے موں سے صحیح سالم نکال لیا نمبر تین سلجان خاتون ناظرین محترم سلجان خاتون ارتوگرل کے بائی گندوکتو کی بی بی اور گوکچے خاتون کی بہن تھی ڈراما کے شروع میں ان کا رویہ ارتوگرل گازی کے ساتھ صحیح نہیں دکھایا گیا مگر بعد میں ارتوگرل گازی کی سچی ہمترد ثابت ہوئی دوستو جب نویان نے تیمور پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کرتے ہوئے مری ہوئی حالت کے قریب چھوڑ دیا تو ارتوگرل گازی تیمور کو زندہ بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن پیچھے سے نویان کا خاص آدمی کو چابش خوشنود کے کان بھر دیتا ہے اور کائی قبیلے میں ہر طرف یہ بات پھیل جاتی ہے کہ ارتوگرل گازی نے تیمور کو قتل کر دیا ہے اور اس کے بعد جب ارتوگرل گازی قبیلے واپس لوٹے تو خوشنود نے گازی کو پکڑ لیا اور سزائے موت کا حکم سنا دیا تو دوستو یہاں پر سلجان خاتون ارتوگرل گازی کے لیے مسیحہ ثابت ہوتی ہیں کیونکہ وہ دمرل ترگت اور بامسی کو ایک ڈھیلے میں چھپا کر قبیلے میں لے آتی ہیں تیمور کا والد خوشنود ارتوگرل گازی کو قتل کرنے ہی والا تھا کہ سلجان خاتون ان تینوں کو آباس دیتی ہیں اس کے بعد بامسی ترگت اور دوگان نے باہر نکل کر خوشنود پر حملہ کر دیا اور اس طرح سے ارتوگرل گازی کا سر کٹتے کٹتے بچ گیا اور سلجان خاتون یہاں پر ارتوگرل گازی کو مرتے مرتے این موقع پر زندہ بچا لیتی ہیں نمبر چار گوکچے خاتون ناظرین محترم گوکچے خاتون سلجان خاتون کی بہن تھی جب ترگت نشے کی حالت میں گازی کو خنجر مار کر زخمی کر دیتا ہے تو ارتوگرل گازی کو اس زخمی خالت میں قبیلے لائے جاتا ہے اور پھر خیمے میں ارتوگرل گازی کا علاج چر رہا ہوتا ہے اور گازی سخمی خالت میں بے ہوش ہوتے ہیں اس موقع کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گردوگلو ارتوگرل گازی کو شہید کرنے کا نپاک منصوبہ بنا لیتا ہے اس منصوبے کو پائے تکمیل لکھ پہنچانے کے لیے گردوگلو اپنے سب سے خاص آدمی الپارگو کو ارتوگرل کے خیمے میں بھیج دیتا ہے الپارگو خنجر نکال کر ارتوگرل گازی پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک ارتوگرل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اس قدار سے بچنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور ناظرین اسی دوران ہی گوکشے خاتون خیمے میں پہنچاتی ہے اور نیزے سے الپارگو کو زخمی کر کے ارتوگرل گازی کی جان بچا لیتی ہیں اس موقع پر گوکشے خاتون بھی تھوڑی سی زخمی ہو جاتی ہیں لیکن انہوں نے غازی کو مرتے مرتے الپارگو سے بچا لیا نمبر پانچ ہیلینہ ناظرین محترم ہیلینہ گورنر کی بیٹی اور ویسیلیز کی منگیتر تھی اور یہ بامسیبے کی زندگی میں آنے سے پہلے ایک غیر مسلم ہوتی ہے اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے بامسیبے سے شادی کر لی اور پھر اس کا نام حفظہ خاتون رکھ دیا گیا لیکن ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ ہلینہ نے ارتوگرل گازی کی جان اس وقت بچائی جبکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ناظرین محترم یہ واقعہ طبقہ ہے جب ارتوگرل گازی کارچسار قلعے میں موجود تھے اور کمانڈر ویسیلیز کے سپاہی ارتوگرل گازی کے سینے با تلواریں تان کر انہیں یرگمال بنا لیتے ہیں اور کمانڈر ویسیلیز اپنی تلوار سے اسے میں آ کر ارتوگرل کو قتل کرنے ہی والا تھا کہ اچانک وہاں پر ہلینہ آ جاتی ہے اور آ کر بھرے دربار میں ارتوگرل گازی کی جان بچا لیتی ہے ناظرین محترم جب بھی کائی قبیلے کی خواتین کا ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے ہائیمہ خاتون کا خیال ذہن میں آتا ہے کیونکہ سلمان شاہ کی بیوی اور ارتوگرل گازی کی والدہ خائمہ خاتون اپنی بہادری اور جرتمندی کی وجہ سے دور دور تک جانی جاتی تھی اور کائی قبیلے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے ہمیشہ خائمہ خاتون سر فہرست ہوتی تھی جب ارتوگرل گازی پر خوشنود کے پیٹے تیمور کے قتل کا الزام لگا تو ارتوگرل گازی نے قبیلے میں آ کر تمام افواہیں پھیلانے والے کچابش کو قتل کر دیا کیونکہ یہ گددار کمانڈر نویان کے لیے جاسوسی کر رہا تھا اور تیمور کو جال میں پسانے والا بھی کچابش بھی ہوتا ہے اور کچابش کو قتل کرنے کے بعد ارتوگرل خوشنود سے باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک سپاہی تلوار اٹھا کر غازی پر حملہ کر دیتا ہے ارتوگرل گازی اس سپاہی کے وار سے تو بچ جاتے ہیں لیکن این اسی موقع پر خوشنود اپنا خنچر ارتوگرل گازی کی طرف پھینگ دیتا ہے لیکن ہائمہ خاتون اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر خود آگے آ کر خنچر کا زخم کھا لیتی ہیں ناظرین محترم یہ تھی ڈراما سی دل ارتوگرل گازی کی کچھ ایسی خواتین جو ارتوگرل گازی کی مدد کرتی ہیں اور انہیں موت کے مو سے نکال کر لاتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو بسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اصحار کمیٹس میں لازمی کریں موسیقی